موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کینیڈا کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق سے اگاہ کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گینٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کینیڈا کا نام لفظ کناٹا سے نکلا ہے جس کے معنی گاؤں کے ہیں کینیڈا رکبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے کینیڈا کا رکبہ نوے لاکھ ترینوے ہزار پانچ سو سات مربع کلومیٹر ہے جبکہ روس رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا کی عبادی تین کروڑ ستتر لاکھ بیالیس خزار ایک سو چوون افراد پر مجتمل ہے کینیڈا امریکہ سرحد دنیا کی سب سے بڑی زمینی سرحد ہے اس کی نبائی آٹھ لاکھ آٹھ سو اکیامن کلومیٹر ہے کینیڈا کی عبادی کا ایک تہائی عصا امریکہ کی سرحد کے ساتھ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے کینیڈا دا صوبوں اور تین ریاستوں پر مجتمل ہے کینیڈا کی سرکاریز بان انگریزی اور فرانسیسی ہے انیس سو ستاسٹھ میں ایفل ٹاور کو آرزی طور پر یونیورسل نمائش کے لئے کینیڈا متقل کیا گیا کینیڈا دنیا میں حلا تک پہنچنے والا تیسرا بڑا ملک ہے جو کہ انیس سو باسٹھ میں سب سے زیادہ جدید حلائی پروگرام تھا تعلیمی نظام پر روشنگ ڈالی جائے تو کینیڈا کے صوبے اور ریاستیں تعلیم کی ذمہ دار ہیں یعنی قومی سطح پر کوئی ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے اس طرح تیرہ تعلیمی نظام پائے جاتے ہیں اور ہر تعلیمی نظام اپنے علاقائی تاریخ اور مقامی ثقافت کے علاوہ یقصہ تعلیم دیتا ہے سکول جانے کی عمر علاقے پر منصر ہے قریباً پانچ سے سات سال کی عمر میں داہلہ ممکن ہے کینیڈا کی 99 فیصد عبادی ہواندہ ہے اور سانوی تعلیم بھی صوبائی اور ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے یعنی کہ تمام احراجات حکومت ہی ادا کرتی ہے سن 2002 میں شائع کی جانے والی رپورٹ کے مطابق 25 سے 64 سال کی عمر کے 45 فیصد سانوی تعلیم یافتہ افراد تھے کینیڈا کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو کینیڈا بڑے عظم شمالی امریکہ کے برے سے پر مجتمل ہے جنوب میں اس کی سرخدیں امریکہ سے ملتی ہیں اور شمال مغرب میں امریکہ کی ریاست اللاس کا واقعہ ہے کینیڈا پر امریکہ نے 17 سوپ چتھر اور 18 سوپ بارہ میں عملہ کرنے کی کوشش کی لیکن امریکہ دونوں بار ناکام رہا کینیڈا بحر کیا نور سے بحر مجمنت شمالی تک پھیلا ہوا ہے اثار قدیمہ کے مطابق کینیڈا کے شمالی علاقہ یوک کون میں 26 سال پرانے انسانی زنگی کے اثار ملے ہیں کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی ترقی آفتہ قوم ہے کینیڈا نکل، سیسا اور سونے کے مسائل سے مالا مال ہے کینیڈا میں سعودی عربیا اور وینس ویلا کے بعد تیسرا بڑا تیل کا زہیرہ موجود ہے کینیڈا دنیا میں تیسرا بڑا یورینیم تیار کنندہ ہے کینیڈا کی فیکاس آمدنی اٹھتالیس خزار چار سو چھاسٹ ڈالر ہے جو دنیا کے پندر میں نمبر پر شمال ہوتا ہے کینیڈا کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے جو پاکستانی چورانویں شارعہ چھبیس روپوں کے برابر ہے جبکہ انڈین چومن شارعہ بتیس روپوں کے برابر ہے کینیڈا کا کارلنگ کورڈ پلاس ون ہے جبکہ ڈومین نیم ڈارٹ سی اے ہے ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے نو گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے نو گھنٹے پیچھے ہے پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جیلیں کینیڈا میں موجود ہیں کینیڈا میں میٹھے پانی کے زہائر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں کینیڈا دوسرے ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ پنیر اور میکرونی استعمال کرتا ہے کینیڈا کا ساحل سب سے بڑا ساحل ہے جو کہ دو لاکھ دو ہزار اسی کلومیٹر پر مجتمل ہے اس کے بعد دوسرا نمبر انڈونیشیا کا ہے چونکہ کینیڈا میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اس لیے کینیڈا کے ساحل سردی سے جم جاتے ہیں انیس سو سنتالیس میں انیس سو سنتالیس میں کینیڈا کے ایک علاقے میں منفی سنتالیس انٹی گریڈ ٹمپریچر نوٹ کیا گیا جو کہ سیارہ مریح کے برابر تھا کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے دوسرے نمبر پر کینیڈین فٹ پال گولپ اور باسکٹ بال بھی شامل ہیں کینیڈا تین مرتبہ اولمپک کی مذبانی کر چکا ہے سن 2007 تک سین ٹاور جو کہ ٹرونٹو میں موجود ہے دنیا کی بلانترین ازاد سٹیننگ ڈانچا تھا کینیڈا کے اندر ایک سرکاری پارک ہے جس کا رقبہ اسرائیل سے بھی بڑا ہے جس کا رقبہ تیس ہزار پچاس مربع کلومیٹر ہے کینیڈا دنیا کا ساتھوہ پر امنترین ملک ہے کینیڈا کا سب سے بڑا مذب عصائیت ہے اور تین فیصد مسلمان اور دس فیصد دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں کینیڈا کے اندر رہنے والے غیر ملکیوں میں سب سے بڑی تداد انڈین سکھوں کی ہے اس کے بعد پاکستانی لوگوں کی ہے کینیڈا کی عوام کی اناٹھ فیصد عبادی انگریزی جبکہ تیس فیصد عبادی کی زبان فرانسیسی ہے سال جولائی انیس سو انہتر میں وفاقی حکومت میں فرانسیسی زبان کو انگریزی زبان کے برابر درجہ دے دیا گیا کینیڈا کا پشندہ ہونے کے لیے انگریزی یا فرانسیسی ان دونوں زبانوں میں سے ایک کا جاننا لازمی ہے کینیڈا کی پولیس جب لوگوں کو کچھ مصبت کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کو مصبت ٹکٹوں سے نوازتی ہے کینیڈا میں ایک سے زیادہ شانتی کرنے پر پبندی ہے لیکن اللہ معاف کرے بدکاری پر کوئی پبندی نہیں یعنی کہ جسم فروشی قانونی ہے کینیڈا کا بزابطہ فون نمبر 0- کینیڈا-1-800 ہے کینیڈا میں سکھوں کی بڑی تعداد موجود ہے اس لیے کینیڈا کو دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے حال ہی میں ہونے والے پاکستان میں کبڈی کے میچوں میں انڈین ٹیم نے کینیڈا کو ریپریزنٹ کیا poems ピMM اسل مجھے مجھے اگہل یہا trop فون نمبر لھیmens نمبر και ہوں هوں پر آپ و